مکیش ماما ہندو ہیں اور وہ اس گھوڑے کو سجا کر تیار کر رہی ہیں چودہ صدیہ پہلے پیغمبر محمد کے نواز سے کربلا کی لڑائی کے دوران گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تھے یہ گھوڑا اسی کا پرتیک ہے حسین کی اس لڑائی میں موت ہو گئی تھی محرم کے دوران حسین اور ان کے پریوار کی موت کا ماتم زیادہ تر شیعہ مسلمان ہی مناتے ہیں لیکن مکیش اس کا افواد ہے ہمارا حسین سے عشق ہے محبت ہے حسین نے کوئی مسلمانوں کا رہن مانی تھا حسین ایک محبت کا پیغام لکھایا تھا انسانیت کا پیغام لکھایا تھا سندھ میں سپ مٹھی پاکستان کے ان چنندہ زلوں میں سے ہے جہاں ہندو بہومت میں ہے مٹھی کو صوفی سنتوں کا علاقہ مانا جاتا رہا ہے یہاں کے ہندو بھی محرم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں مٹھی میں ہندووں کی محرم کے جلوسوں میں بھاگ لینے کی صدیوں پرانی پرمپرہ سندھ راجے کی صوفی سنسکریتی سے جڑی ہے اور دوسرے علاقوں میں بڑھتی ہوئی مذہبی نفرتوں اور دوریوں کے باوجود آج بھی زندہ ہے ایشور ایک لوگ گائک ہیں ہندو ہونے کے باوجود وہ محرم کے دوران شیعہ مجلسوں میں دس دن تک جا کر سوک کے گیت یا مرسیے پڑھتے ہیں محرم کے دسوے دن سب سے بڑا جلوس نکلتا ہے ہاتھ میں کالے جھنڈے لیے لوگ چل پڑتے ہیں کئی لوگوں کے ہاتھ میں تازیے ہوتے ہیں اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے یہ لوگ اپنی چھاتی پیٹتے ہیں مٹھی میں ہندو بھی پڑی سنکھیا میں اس جلوس میں حصہ لیتے ہیں مٹھی کی اس درگاہ کی دیکھ ریک مہن لال کرتے ہیں جلوس میں آئے لوگوں کو کچھ کھلا سکیں اس لیے وہ صبح جلدی اٹھ کر کھانا بنا رہے ہیں کئی ہندو بچے بھی ان کی مدد کر رہی ہیں مہن لال کا کہنا ہے کہ ان کا مذہب انہیں محرم میں حصہ لینے سے نہیں روکتا ہمارے پاس نیاز نگر چلتا رہتا ہے اور محرم کا ہم براہ اعترام کرتے ہیں ان کے کافلے میں جاتے ہیں جو کافلے والے بھی آتے ہیں تو ان کو بھی ہم نیاز نگر کرا کے سوانہ کرتے ہیں یہ رشتہ ایک طرفہ نہیں ہے مٹھی کے مسلمان ہنووں کا مسجدوں میں تو سواگت کرتے ہی ہیں خود بھی ان کے تہواروں میں جم کر حصہ لیتے ہیں شمال جعفی بی بی سی نیوز مٹھی پاکستان مٹھی پاکستان